الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سیدنا ومولانا محمد وعلا لسیدنا وصحاب سیدنا وازواج سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا رسول اللہ وعلا علیکا وصحابکا یا سیدیا حبیب اللہ رمضان پروڈکشن چینل پر رمضان ٹرانسمیشن امید ہے رمضان کے نئے سیگمٹ کے ساتھ راشد روف قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا سیگمٹ بہت خوبصورت بہت اہم ٹاپک بھی بہت خوبصورت ہے اور مہمان بھی بڑے خوبصورت لوگ آئے ہیں میرے ماشاءاللہ دائیں بائیں میرے بلبل چمنستان رسالت جناب شاہزیب عمجد قادری صاحب ایڈوکیٹ ساتھی تشریف فرما ہے ہمارے استاذ القرآ جناب حافظ و قاری عامر قادری صاحب دامت برکاتم الالیہ میرے لیفٹ سائیڈ پر بلبل چمنستان رسالت وطن عزیز کا سرمایہ جناب مہیدین صابر قادری صاحب دامت برکاتم الالیہ اور ساتھی ساتھ ہمارے مہمان خصوصی عالمی شورت یافتہ سناخان وہ آواز جو پہلے ہمارے ملک اور اب پوری دنیا میں الحمدللہ وسیع عریض علاقے میں گونج رہی ہے لوگوں کے دلوں میں ایک جوش اور ولولہ پیدا کر رہی ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی کی صدائیں بلند کر رہی ہے اور میں پنجتن پاک اور صحابہ اکرام کی محبتوں کو لے کر جو آواز ساری دنیا میں گونج رہی ہے میری مراد بلبلے چمنستان رسالت جناب محمد انس قادری صاحب دامت برکاتم الالیہ انقریب ہمیں جوائن کریں گے عالمی شورتی آفتہ سنہ خان اور سنہ خانوں کا استاد کہا جائے تو نو ڈاؤٹ جناب محمد راشد قادری صاحب وہ بھی ہمیں جوائن کرنے لگے ہیں اور پھر ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے بہت زبردست ہمارے استاد ہمارے محترم بہت جہاندیدہ شخصیت بہت درد دل رکھنے والے اور اس معاشرے کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہم ان سے بھی مستفیض ہوں گے جناب سید حبیب و ریمان شاہ صاحب انشاءاللہ وہ بھی ہمیں انقریب جوائن کریں گے تو یہ خوبصورت سیگمنٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں آج کا موضوع ہے پیار بھری بات ہیں کس معاشرے سے پیار کیوں رخصت ہو گیا اور پیار کے رخصت ہونے کی واجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ کیا پیدا ہوا اور اس وقت ہمارے معاشرے کو کس پیار کی ضرورت ہے نوجوانوں کو کس پیار میں جو ہے اپنا ٹائم نکالنا چاہیے لگانا چاہیے یہ سب باتیں انشاءاللہ آج کے ہم سیگمنٹ میں کریں گے تو اپنے خوبصورت سیگمنٹ کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کرنے کے لئے میں صدا گزار ہوں حافظ و قاری جناب آمیر قادری صاحب سے کہ اپنے مخصوص انداز میں اللہ رب العزت کے کلام کی آیات بینات سے ہمارے اس سیگمنٹ کا آغاز فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشریقین و رب المغریبین فبئی آلائی ربکوما تکلیبان مرجل بحرائی یلتقیان بینہما برزخ لا يبویان مرجل بحرائی یلتقیان بینہما بینہما برزخ لا يبویان مرجل بحرائی یلتقیان یا خود هولتا مرگی آلائی ربکوما تکلیبان کذیبان ولہو الجوار المنشاہت فی البحر کا کل اعلام فبیئی آلائی ربکوما تکذبان فبیئی آلائی ربکوما تکذبان فبیئی آلائی ربکوما تکذبان فبیئی آلائی ربکوما تکذبان آمات باللہ صدق اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ و قاری عامر قادری صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت سے ہمارے قلوب و ازہان کو مزین فرما رہے تھے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے موزز ناظرین و سامین آج کا خوبصورت سیگمٹ امید ہے رمضان اور آج کا موضوع پیار بھری باتیں اور اتنی پیارے لوگ جہاں کٹھے ہو جائیں وہاں پیار بھری باتیں ہوتی ہیں جب معاشرے میں پیار ہے اس معاشرے میں نکھار ہے اس معاشرے کے اندر امن ہے اس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا احترام ہے جب معاشرے سے پیار اٹھ جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے قرآن نے اسے دورے جہلیت کہا اور فرمایا کہ اس وقت لوگ جہالیت کے اندر تھے اور جہالیت کی انتہاؤں میں تھے ظلم تھا بربریت تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیزوں پہ اٹھایا جاتا اچھالا جاتا بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا عورتیں بدترد حیوان تھی پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے پھر آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو صدیوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے پہ جانے دینے لگے ایک دوسرے کے لیے چیزیں بڑھانے لگے وہ مدینہ پاک میں ایک سری ایک صحابی اپنے پڑوسی کے گھر بھیجتے ہیں کہ میرے پڑوسی کے گھر تین دن سے فاقہ ہے خود اپنے گھر بھی فاقہ ہے اپنا فاقہ بھول گئے کہا میرا پڑوسی جو ہے میرا بھائی وہ بھوکا ہے اس کے بچے بھوکے ہیں وہ بکرے کی سری جب آتی ہے اپنے پڑوس میں بھیج دیتے ہیں اب پڑوسی کے بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر آج گوش پکے گا ہم اپنی بھوک مٹائیں گے اتنے میں وہ صحابیہ وہ صحابی وہ بیٹھتے سوچتے ہیں کہ اللہ نے یہ کرم تو کیا ہے لیکن میرا پڑوسی بھی بھوکا ہے وہ اپنے بچوں کی بھوک پیاس چھوڑ کر میرے محترم و کرم ناظرین سامین یہ رشاہ جی ذرا غور کیجئے کہ کیا معاشرہ ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور ہے کتنا خوبصورت دور ہے وہ سری چل کے اگلے گھر میں جاتی ہے اگلے گھر والے بھی یہی سوچتے ہیں کہ عیسار کیا جائے پھر اگلے چالیس گھروں سے وہ سری گھومتے 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 وہ واپس اس سٹارٹنگ پوائنٹ میں اس صحابی کے گھر آ جاتی ہے یہاں سے چلی تھی اور ہر ایک یہی سوچ رہا ہے آج ہم کہتے ہیں جو ملے میرا ہی ہو یتیموں کا ہڑپ کر لیا جائے مسکینوں کا ہڑپ کر لیا جائے بھائی چھوڑو یار بھائی کو میری بات کرو وجہ کیا ہے ان کے اندر پیار تھا اور اللہ رب العزت نے خوبصورت بات اس پیار کی ارشاد فرمائی کہ محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں واللزین معاہو جو اس شم نبوت کے پروانے ہیں جو میرے محبوب کے گرد رہنے والے ہیں رخماو بینہو آپس میں شیر و شکر ہیں وہ صدیق ہوں عمر ہوں عثمان ہوں علی ہوں تلخہ ہوں زبیر ہوں ابو حریرہ ہوں امیر معاویہ ہوں ردوان اللہ تعالی علی مجمعین قرآن اس کی بات بیان فرما رہا ہے فرماتا ہے یہ تو آپس میں شیر و شکر ہیں بعد میں تاریخ لکھنے والے سے چوک ہو گئی اگر تاریخ لکھنے والے نے جانبداری کا ثبوت دیا اور تاریخ میں غلط لکھ دیا کہ صحابہ اکرام علی مدوان کے درمیان ماذا اللہ کچھ بیر تھا ہم نے تاریخ کو تھوڑی دیکھنا ہے ہم نے تاریخ دان لوگوں کو تھوڑی دیکھنا ہے رب کا کلام چودہ سو سال پہلے ڈگری دے رہا ہے ان پیار بھرے لوگوں کو ان محبت والے لوگوں کو جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے جام پلائے فرمایا رخمہ بینہ ہم قیامت تک آنے والے لوگ مورخ جو لکھنا چاہے لکھ دے رب کا قرآن کہہ رہا ہے یہ آپس میں شیر و شکر ہیں یہ پیارے ہیں جان چھڑکنے والے ہیں کیوں کہ میرے محبوب نے محبت کا جام پلائے ہیں آئیے جس آقا نے ان کو اور ہمیں محبت کا جام پلائے ہیں اور اسی جام سے قیامت تک آنے والے اپنا حصہ پاتے رہیں گے وہ جام جو پیتے رہے غوث کتب بنتے رہے جو پلاتے رہے غوث کتب بنتے رہے چلیئے اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت جن کا پیار ہمارے ایمان کی جان ہے اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرتے ہیں وطن عزیز کا سرمایہ بہت خوبصورت نات پڑتے ہیں اتنی پیاری نات پڑتے ہیں کہ دلوں میں اتر جاتے ہیں ہم گمت خضرہ کے سامنے بھی ان سے ناتیں سنتے رہے ہم روزہ رسول پہ مواجہ شریف پہ حاضری دیتے رہے تب بھی ان کی ناتیں سنتے رہے سلام پڑتے رہے بہت خوبصورت نات خان بہت خوبصورت سنتا خان اور جس طرح نات پڑھنی چاہیے میرے محترم مقرم ناظرین و سامین آج جو موجودہ دور میں نات کا شجی ہلیہ بگاڑ دیا گیا اس دور میں ایک خوبصورت نات کا علم اٹھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے رہنما طریقے فروغی عدب جناب شازیب امجد قادری صاحب ایڈوکیٹ میں ان سے عدب سے ملتمیس ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں آقا دو جہاں مالک کون و مقام سرور زی شاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہا اقیدت پیش کریں جناب شازیب امجد قادری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علی کا یا رسول اللہ وعیلہ علی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ آج کا موضوع علامہ صاحب نے بتایا پیار بھری باتیں موضوعی بڑا پیار ہے اور پھر جو سب سے پہلی مثالیں آپ نے لیں کہ حضور علیہ السلام کے اصحاب کرام آپ اس میں کس قدر محبت رکھتے تھے اور کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کا حیاء کرتے تھے یقیناً کسی بھی معاشرے کو چلانے کے لیے اگر ضروری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے تو اسی نسبت سے جو حضور علیہ السلام کے چار یار ہیں ان کا آپس میں جو پیار اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی اور ایک ایسا کلام کے جو علامہ صاحب نے ہی مجھے لکھ کے دیا اور اس میں حضور کی نات بھی اور ان کے چاروں خلفہ راشدین کی بارگاہ میں بھی ایک ایک شعر لکھا اور اس کے مقتے میں بلکہ علامہ صاحب نے شاعر ویسے تو تخلص میں اپنا نام استعمال کرتے ہیں تو علامہ صاحب کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہم ناتھوانوں کا نام بھی بیٹ میں استعمال کرتے ہیں تو آئیے مل کر اس کلام کو یہ بھی پیار وری بات یہ بھی پیار وری بات ہے بالکل ایسا ہی ہے آئیے مل کر اس کلام کو انشاءاللہ دروت شریف کے تقرار کے ساتھ انشاءاللہ ساتھ پگیں گے اللہم سلیلہ سیدنا و مولانا محمد اللہم سلیلہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک اللہم سلیلہ سیدنا و مولانا محمد اللہ کے حبیب پر پیاروں کہو درود اللہ کے حبیب پر پیاروں کہو درود بے مثلوں بے مثال پر پر ساروں کہو درود اللہم سلیلہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک اللہم سلیلہ سیدنا و مولانا محمد اللہ کے حبیب پر پیاروں کہو درود ہو یار مزار بار پر لاکھوں درود ہو آقا سے ان کے پیار پر لاکھوں درود ہو اللہم سلیلہ سیدنا و مولانا محمد بے جو عدب سے ہر گھڑی فاروق پر سلام بے جو عدب سے ہر گھڑی فاروق پر سلام آقا کی سب غلام میں ہو جا ہے جن کا نام اللہم سلیلہ سیدنا و مولانا محمد اللہم سلیلہ سیدنا و مولانا محمد عثمان کی حیاء پہ بھی عالی درود ہو 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 ایسے سخی کی شان میں عالی درود ہو اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد عظیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مولا علی کی شان اور شوکت پہ ہو سلام مولا علی کی شان اور شوکت پہ ہو سلام مولا علی کی شان اور مولا علی کی شان اور شوکت پہ ہو سلام شیر خدا کی جرعت تو حیبت پہ ہو سلام اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا اللہم صلی اللہ ہے شاہ سے بھی تو ان کے ہی در کا غلام ہے اللہ امہ صلی اللہ سیدنا سیدنا و مولانا سیدنا و مولانا محمد و عالی و صحبه و بارک و سلسلم و بارک و سلسلم و بارک و سلسلم سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بارگاہ سیدیکی میں بارگاہ فاروقی میں بارگاہ عثمانی میں بارگاہ حیدری میں ماشاءاللہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کر رہے تھے بلبلے چمرستان رسالت شازیب امجد قاضی صاحب دامت برکات ملالیہ ہمارا خوبصورت سیگمٹ ہے آج کا موضوع ہے پیار بھری باتیں اگر ہم سب پیار بھری باتیں شروع کر دیں تو اس معاشرے سے سب نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے پیار کرنے اور نفرت کرنے دونوں قسم کے جذبات ہمارے اندر رکھیں اب ہم اپنے اٹیچوڈ سے اپنے رویے سے پھر جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ محول میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اب اگر ہمیں پیار بھرا محول مل جائے اللہ رسول سے محبت کرنے والے لوگ مل جائیں اللہ رسول سے تعلق رکھنے والے دوست مل جائیں کوئی اچھے اللہ والے کا دامن مل جائے جو ہمیں پیار محبت پیس لف یہ باتیں تو کیا ہوتا ہے جو ہمارا نفرت کرنے کا جذبہ ہے وہ کہیں بہت نیچے دب جاتا ہے اور جو پیار کرنے والی حصے ہیں ہمارے اندر جو اللہ نے جوہر رکھا ہے وہ بوسٹ ہو جاتا ہے اور پھر آپ نے دیکھا ہم کچھ لوگوں کی مثال دیتے ہیں کیا اللہ نے اس کو بہلا تھنڈا بنایا ہم کتنی جاتی کر دیتے ہیں وہ مسکراتا ہی رہتا ہے آگے سے ابھی کوئی اس کے دل کو تو دیکھے گرا کہ اس کے دل کی اندر کتنی یعنی توفان برپا ہو رہا ہوتا ہوگا لیکن جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں وہ محبت ہی بانڈتے ہیں وہ پیار ہی بانڈتے ہیں اور میرے محترم و کرم ناظرین و سامین اے ذرا غور کیجئے گا کہ صرف بھوکھا رہنا ہی صبر نہیں ہے اور صرف پیاسا رہنا ہی صبر نہیں ہے کسی کی ایسی بات جو آپ کو اشتیال دلائے اور آپ کو غصہ دلائے اور آپ کو نفرت کے جذبوں کی طرح اُبھارے اور آپ ان ساری کیفیات پہ کابو پا لیں صرف اللہ کی رضا کے لئے تو یہ بھی صبر ہے اور صوفیاء نے اسے صبر کی اولا ترین مثال قائم کیا اور ایک دیاتی سے شخص نے اُزن میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو کہنے لگے کہ یار ہمارا روزہ کیا روزہ ہے وہ کہنے لگا کہ ایک جو جانور ہے اس کے موں پہ آپ وہ چھکا چڑھا دیں صبح چڑھا دیں اور شام تک چڑھائی رکھیں تو ظاہر ہے وہ بھی کھانے پینے سے رہ جائے گا تو ہمارے موں پہ بھی چھکا تو چڑھ گیا ہے کہ ہم کھانے پینے سے تو رکے ہوئے ہیں اور کہنے لگے کہ اصل روزہ تو کوئی اور چیز ہے اور واقعی اصل صبر کیا ہے کہ پیار پہ قائم رہنا اور جتنے پیار کو نقصان پہنچانے والے رشتوں کو نقصان پہنچانے والے جتنے بھی عوامل ہیں ان عوامل پہ قابو پا کے رکھنا اور چڑھ کے رہنا جی اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے معاشر میں پیار محبت یہ چیزیں آ سکتی ہیں تو چلیے اس ہستی کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں استعداد گزار کرنا چاہوں گا اور ہم سب اس بارگاہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں جہاں سے پیار ہی ملتا ہے جہاں سے ساری دنیا میں جسے ساری دنیا میں کوئی نہ پوچھے اسے بھی گلے سے لگائے محمد تو ہم اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں مارے بہت خوبصورت سنہ خان کلاسیکل بھی پڑھتے ہیں سیمی کلاسیکل پڑھتے ہیں بہت خوبصورت پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ نے بڑا ایک ملکہ عطا فرمایا اور اکثر میری ان کے ساتھ جو ڈسکیشنز ہوتی ہیں شای جی وہ یہی ہوتی ہے کہ یار ہم نات کو عدب کے ساتھ پڑھیں ایک تقدس کے ساتھ پڑھیں نات خان محنت کریں اچھے طرزیں بنائیں آپ اپنا دل اور اپنے جذبات جو ہیں اس نات میں شامل کریں تو میرے محترم مکرم ناظرین و سامین ایسی ہے خوبصورت سنہ خان آپ کے ہر دل عزیز ہمارے بہت سے سیگمنٹس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وطن عزیز کا سرمایہ بل بل چمنستان رسالت جناب مہیو دین سابر قادری صاحب میں ان سے صدا گزار ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے قیدت پیش کریں جناب مہیو دین سابر قادری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے محزز مہمانین گرامی کو جناب انسر بی شاہ صاحب جناب شاہزیب صاحب راشد بھئی اور حبیب حبیب شاہ صاحب آج اپنے علاقے واقعین میں خوش حمدید کہتا ہوں اور اس خوبصورت محفل میں علامہ صاحب شکر گزار کہ اس خوبصورت ان خوبصورت لوگوں کے ساتھ اور مجھے بھی انہوں نے دعوت دی کہ میں ان کے ساتھ جو اپنا کلام پیش کروں جس طرح بھی شاہزیب بھئی نے ایک کلام علامہ صاحب کا پڑھا کہ اس میں صحابہ اکرام کا ذکر بھی اور محبتوں کا ذکر بھی اسی طرح کا ایک کلام میری نظر میں بھی تھا تو میں نے کہا چلیں اسی طرح کا ایک کلام پیش کر دیں تو محبت کے ساتھ اپنے دلوں میں جگہ دیجئے گا اس کلام کو میں آپ کے سامنے علامہ صاحب کا ہی کلام پیش کرنے جا رہا ہوں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیک و اصحابک یا خبیب اللہ کسی چوکھٹ پہ سر اپنا جھکا نہ بھول جاؤگے کسی چوکھٹ پہ سر اپنا جھکا نہ بھول جاؤگے مدینے میں جو پاؤگے بتا نہ بھول جاؤگے مدینے میں جو پاؤگے بتا نہ بھول جاؤگے مدینے میں جو پاؤگے بتا نہ بھول جاؤگے اور نظارہ گمبت خزرہ کا تو ایسا سہر کن ہے نظارہ گمبت خزرہ کا تو ایسا سہر کن ہے نظر ڈالوگے تو پھر تم ہٹا نہ بھول جاؤگے نظر ڈالوگے تو پھر تم ہٹا نہ بھول جاؤگے مدینے میں جو پاؤگے بتا نہ بھول جاؤگے اور سگانے کوئے جانا کی قدم بوسی سعادت ہے سگانے کوئے جانا کی قدم بوسی سعادت ہے جو پالوگے قدم بوسی پالوگے جو پالوگے تو پھر جی کو جلا نہ بھول جاؤگے مدینے میں جو پالوگے جو پالوگے تو پھر جی کو جلا نہ بھول جاؤگے مدینے میں جو پالوگے بتا نہ بھول جاؤگے اور سناو داستا اپنی کسی دن جا کے تیبہ میں سناو داستا اپنی کسی دن جا کے تیبہ میں ملے گا لطف کچھ ایسا سنا نہ بھول جاؤگے ملے گا لطف کچھ ایسا سنا نہ بھول جاؤگے مدینے میں جو پالوگے بتا نہ بھول جاؤگے اور لپٹ کر خار تیبہ سے نکالو دل کے سب ارمان لپٹ کر خار تیبہ سے نکالو دل کے سب ارمان لپٹ کر خار تیبہ سے نکالو دل کے سب ارماں وہ گل پاؤگے کے گلشن وہ گل پاؤگے کے گلشن میں جانا بھول جاؤگے وہ گل پاؤگے کے گلشن میں جانا بھول جاؤگے مدینے میں جو پاؤگے پتا نہ بھول جاؤگے اور جو دیکھاؤگے پہلوں میں نبی کے کون سویا ہے جو دیکھاؤگے پہلوں میں نبی کے کون سویا ہے جو دیکھاؤگے پہلوں میں نبی کے کون سویا ہے بپا کی اس حقیقت میں ارے وفا کی اس حقیقت میں پسا نہ بھول جاؤگے بپا کی اس حقیقت میں پسا نہ بھول جاؤگے مدینے میں جو پاؤگے بتا نہ بھول جاؤگے اور ہایا جب یاد آئے گی تمہیں اس مانے کی لوگوں جھکا کر تم نظر کو جھکا کر تم نظر اپنی اٹھا نہ بھول جاؤگے اور تصور میں چمکتی ذلفکارِ حیدری لاؤو تصور میں چمکتی ذلفکارِ حیدری لاؤو تصور میں چمکتی ذلفکارِ حیدری لاؤو اوہ شجاعت کس کو کہتے ہیں ارے شجاعت کس کو کہتے ہیں بتا نہ بھول جاؤگے شجاعت کس کو کہتے ہیں بتا نہ بھول جاؤگے مدینے میں جو پاؤگے بتا نہ بھول جاؤگے اور بہت پیارا لے شیر لکھا کہ سناتی ہیں جو ہورانے جنا ہر صبح ہوتیبہ میں سناتی ہیں جو ہورانے جنا ہر صبح ہوتیبہ میں سناتی ہیں جو ہورانے جنا ہر صبح ہوتیبہ میں وہ سن پاؤں ارے وہ سن پاؤں تو سب گانا بھول جاؤگے وہ سن پاؤں تو سب گانا بھول جاؤگے مدینے میں جو پاؤگے بتا نہ بھول جاؤگے اور نگاہیں ساکیے کاؤسر کا ہے ایسا نشا راشد نگاہیں ساکیے کاؤسر کا ہے ایسا نشا راشد جہانِ عشق و مستی میں جہانِ عشق و مستی میں زمانہ بھول جاؤگے جہانِ عشق و مستی میں زمانہ بھول جاؤگے کسی چوکٹ پہ سر اپنا جھکا نہ بھول جاؤگے مدینے میں جو پاؤگے بتا نہ بھول جاؤگے احمد میں کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے مہیدین سابر قادری صاحب اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے اور کیا موضوع سے ریلونٹ کلام تھا کہ کسی چوکٹ پہ سر اپنا جھکا نہ بھول جاؤگے ارے ہمیں کیا ضرورت ہے ہم غلام ہوں سرکار کے اور اتنی بڑی اتنی عالی چوکٹ چھوڑ کر ہم دنیا داروں کی چوکٹوں پر دروازوں پہ جھکتے نظر آئیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے عالی حضر رحمت اللہ علیہ جگہ بڑی صبر دس بات رشاد فرماتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے خزانے تو بھرے ہیں ہاتھ بندے ہوئے ہیں کسی کو دے نہیں سکتے نہ دیتے اور بہت سے لوگ ہیں ہاتھ تو کھلا ہے پاس کچھ نہیں ہے اور بہت سے لوگ ہیں کہ خزانہ بھی ہے ہاتھ بھی کھلا ہے لیکن کریموں والی خسلت اندر نہیں ہے اور میرے آقا سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے آقا کی خزانے بھی بھرے ہیں میرے رب نے فرما اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر محبوب کائنات کی ساری کسرتیں آپ کو دے دی ہیں سبحان اللہ ساری کسرتیں چاہے وہ عرش کے خزانے ہوں جنت کے خزانے ہوں چاہے وہ زمین کے خزانے ہوں اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر محبوب ساری کسرتیں تمہیں دے دی اور پھر ہاتھ کیسے کھلے ہیں فرمایا محبوب تم سے جب مانگنے آئے جو مانگنے آئے جیسا مانگنے آئے جتنا مانگنے آئے جب جب مانگنے آئے محبوب نہ نہیں کرنی چہرہ نہیں دیکھنا کہ آنے والا کون ہے مانگنے والا کون ہے اتنا مانگے اتنا مانگے ذرہ مانگے کائنات مانگے محبوب تمہاری حیات میں مانگے بادت وسالِ ظاہری کے مانگے قیامت تک جو جتنا مانگے لا تنہر لا تنہر محبوب نا نہیں کرنی عطا کرنی ہے سبحان اللہ لا تنہر کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل استراب میں اے سرکار کی امتیوں پھر تم کیوں پریشان ہو اتنا زبردست آقا تمہیں مل گیا بات صرف اتنی ہے کہ گمبد خزرہ والے سے رابطہ نہیں ہے وہ دروازہ ہم بھول گئے جس دروازے پہ ابو بکر آتے ہیں تو تاجدار صداقت بن کے جاتے ہیں فاروق عاظم آتے ہیں عمر آتے ہیں فاروق عاظم بن کے تاجدار عدالت بن کے جاتے ہیں عثمان آتے ہیں زن نورین کا تاج پہن کر تاجدار صحاوت بن کے جاتے ہیں اور علی اس گود میں آتے ہیں اس در پہ آتے ہیں تو تاجدار شجاعت بن کے جاتے ہیں سبحان اللہ تو یہ پیار بری بات سب سے بڑی پیار بری بات یہ ہے کہ گمبت خضرہ والے سے تعلق جوڑا جائے ہمارے اخلاق اچھی ہو جائیں گے ہمارے اتوار اچھی ہو جائیں گے ہمیں بولنا آ جائے گا ہمیں چلنا آ جائے گا ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ دوبارہ جوڑنا ہے چلیے اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوبصورت گلہ حقیدت بلکہ آج محترم و مکرم ناظرین و سامین آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کیا اتنی خوبصورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور زبردست سنا خان ہمارے درمیان موجود ہیں ایک زبردست نام خوبصورت نات پڑتے ہیں اللہ نے بہت سوچ سے نوازا بڑے انداز سے نوازا ہے بڑے دل سے نات پڑتے ہیں جہاں جاتے ہیں مجمع کے مجمع کو بدل کے رکھ دیتے ہیں ایک عشق اور مستی کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے میری مراد بلبلے چمنستان رسالت نوری حضوری سنا خان بڑے دل کے ساتھ اور بڑے درد دل رکھتے ہیں اور باشرہ میرے آقا کی سنت میں ڈھلے ہوئے سانچے میں جب سنا خان عشق میں ڈوب کے نات پڑتا ہے تو کمال ہو جاتا ہے میں محترم مکرم ناظرین و سامین میں آج کے سیگمنٹ میں آپ کو میسیج بھی دوں گا کہ آپ جب سنا خانی کے لئے بلائیں تو آپ بہت چھان بین کے ان لوگوں کو بلائیا کریں جو واقعی نات پڑتے ہیں جنہیں واقعی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ جن کے چینوں میں جل رہا ہے کیوں کہ جس کا چراغ جل رہا ہے وہی آپ کے چراغ کو جلائے گا جس کی اپنی محبتی گل ہو گئی وہ آپ کی محبتی کو کیا جلائے گا تو ایسے ہی ایک جلے ہوئے چراغ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے مخصوص انداز میں گلہ عقیدت میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں اور ہم سب کے جلتے ہوئے چراغوں کو جلا بخشیں جناب محترم مکرم راشد قادری صاحب سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سب کو یہاں پر بلا کر عزت بخشی اور اس کونسرلی ٹرانسپیشن کا حصہ بنایا اللہ تعالیٰ آپ کو دندگنی راہ چگنی ترقی ادا فرمائے اور آپ ماشاءاللہ اور پیارے بھری بات یہ بھی ہے کہ آپ جس محبت ترزوک اور شوک کے ساتھ سرکار کا اس دور میں کلام لکھ رہے ہیں اور جو فکر دے رہے ہیں اس امت کو یقین اور مقابل تحسین ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اور آپ کے کلم میں مزید برکتیں عطا فرمائے پیار محبت سے متعلق بڑا اچھا آپ نے آج جو ٹاپک چھیڑا ہے کہ آج بھی زمانہ کر دیکھا جائیں تو ہم سب لوگوں کے دلوں سے محبتیں دور ہوتی چلی جا رہی ہیں اس کی ایک وجہ مین تو یہی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے کہ مجھے اپنے بات امت پر شر کا خوف نہیں لیکن ہاں ایک خوف ہے کہ میری امت دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی میری امت دلوں میں دنیا کی محبت غالب آ جائے گی تو آج دیکھا جائیں تو ہم دنیا تلوی میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم اپنوں سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں بس ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آردی دنیا میں اگر ہم جو کچھ بنا سکے بنا لیں تو اسی تقو دو میں ہم مطلب بناتے بناتے دنیا سے ہی چلے جاتے لوگ لیکن وہ پیار محبت اور رشتی آج ختم اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم ایک تو دین سے دور ہو گئے ہم حضور کی ذات سے دور ہو گئے تو آج علیہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں پر اپنا کرم فرمائے اور جہاں جو مسلمان مغلوب ہیں ان کو غلبہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے تو ایک کلام بڑا خوبصورت میں پیش کر رہا ہوں ماشاءاللہ سننے والے بھی ہمارے تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ سب کا ناقبول فرمائے بلند آواز سے ایک دفعہ درود سب ہی آپ پڑھ لیں اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ و سلم علیہ کہ یا حبیب اللہ کہ جبی میں ریغو سنگیت تمہارا یا رسول اللہ جبی میں ریغو سنگیت تمہارا یا رسول اللہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں تو ملکہ پڑھئے جبی میں ریغو سنگیت در تمہارا یا رسول اللہ اللہ کہ جبی میں ریغو سنگیت در تمہارا یا رسول اللہ اللہ یہی ہے ایک چینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک چینے کا سہارا یا یا رسول اللہ اور زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پر باہ زمانہ اٹھ اٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پر باہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامل تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ تس دامل تمہارا یا رسول اللہ اور بروزے ہش میرے اس یکی کے اللہ رکھ لیے نہ یا رسول اللہ بروزے ہش میرے اس گئے کے اللہ جن جن رکھ لیے 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 تمہارا ہوں تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور غلامانے نبی محسن میں یوں پہتا جائیں گے غلامانے نبی محسن میں یوں پہتا جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی اُل کا نارا یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی اُل کا نارا یا رسول اللہ آج کا لوگ اس استراب میں رہتے ہیں کہ ہم جتنے عمال کر لیں گے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے برشے جائیں گے لیکن حضور کی نسبت سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شاعر کہتا ہے کہ فقط عمال بدلے نہ پائے گا کوئی جلد نہ ہوگا پہ کا جب تک ایسارا یا رسول اللہ نہ ہوگا پہ کا جب تک ایسارا یا رسول اللہ اور آج کے مسلمانوں کے آلات کو ذہن میں رکھتے ہیں ایک شیر بڑا خوبصورت پیش کرتا ہوں نگاہِ لطف سے یوں شاد کر دو اپنی امت کو یا رسول اللہ نگاہِ لطف سے یوں شاد کر دو اپنی امت کو مدد کو اس نے ہے تم کو پکارا یا رسول اللہ مدد کو اس نے ہے تم کو پکارا یا رسول اللہ اور یا ماما جنگ میں کفار بھی تک بیر پڑتے تھے یا ماما جنگ میں کفار بھی تک بیر پڑتے تھے لیکن فرق تھا من اور کافر میں نعر آیا رسول اللہ فرق تھا من اور کافر میں نعر آیا رسول اللہ علی فرمات ہے جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے تک علی فرمات جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے تو پہاڑوں پر تروں نے بھی پکارا آیا یا رسول اللہ چھوی میری خوسم کے در تمہارا یا رسول اللہ یہ ہی ہے ایک چینے کا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب ہی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہ ہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ بہت خوبصورت اور بڑی پرسوز حاضری پیش کر رہے تھے اور بڑی خوبصورت خوبصورت عشق کی باتیں پیار کی باتیں حسین پہ رائے میں کر رہے تھے بلبلے چملستانِ رسالت جناب راشد قادری صاحب دعا ہے کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ عروج عطا فرمائے لہن میں بہت زیادہ سوز عطا فرمائے اللہ پاک ان کی ذات کو ان کی نات کو قبولیت خاص عام فرمائے اور ہم سب کا یہ سیگمٹ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہم یہی پیار بھری باتیں کرتے رہیں اور اسی پیار بھری باتوں میں ہم دنیا سے چلے جائیں جب دنیا سے جا رہے ہوں تب بھی لبوں پر پیارے آقا کی پیار بھری باتیں ہوں سبحان اللہ میرے محترم و مکرم ناظرین و سامین ہمارا آج کا موضوع امید رمضان سیگمٹ میں پیار بھری باتیں اور ہمارے درمیان بہت خوبصورت حسنی بڑے ایک درد دل رکھتے ہیں اور ایک معاشرے کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بڑے پریکٹیکل ہیں ہم بہت زیادہ مستفیض ہوتے ہیں ہم نے بہت کچھ سیکھا ان سے اور اسپیشلی میں ایک سوال ان کی خدمت میں پیار بھری باتیں ہیں اور ایسی باتیں جن سے پیار پیدا ہو تو میں شاہ جی حبیب شاہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ماشاءاللہ تو ذرا انہیں فوکس کیجئے گا تو شاہ جی یہ جو ایک آج کل یعنی پہلے تو ایسا نہیں تھا ایک جو مذہبی طبقہ ہے جو پریزنٹ کر رہے ہیں ڈاڑی ہے امامہ ہے نماز پڑھتے ہیں ایک سلسلہ ہے مطلب سلسلہ اور ایک جینز پہننے والا ایک طبقہ ہے اب انفارچونیٹلی کیونکہ ہم سب تو ایک ہی ہونا چاہیے تھا تو یہ ایک گیپ بن گیا ہے اور کچھ سو کارڈ مذہبی طبقہ اصل میں تو مذہب تو اب ماشاءاللہ جانتے ہیں تو ان لوگوں کو اور وہ لوگ جو ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو کیا ایسا کیا جائے آج کیا میسج ہے آپ کا پیاری بری باتوں میں کہ اس گیپ کو کیسے ہم کور کر سکتے ہیں میرے مہتو مکرم ناظریوں سامین یہ ایک خوبصورت ایک سوال ہے اور بڑی خوبصورت انشاءاللہ اس پہ ہم ایک بڑا تجربہ کار اپینین ہم لیں گے اور میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کیونکہ ہم بھی ایک ریپینزن کرتے ہیں مذہب کو تو کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ معاشرے میں سوری تفریقیں ختم ہو جائیں نہ زبان بیس بنیں اور نہ کوئی اور بیس بنیں نہ کوئی کالا نہ کوئی گورا نہ کوئی عربی نہ کوئی عجمی نہ کوئی سندھی نہ کوئی بلوچی نہ کوئی جینز والا اور نہ کوئی چوغے والا سب ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جائیں اس پہ ہم ذرا ایک ایکسپرٹ امیدین لیں گے بڑے عدب کے ساتھ میں مجتمع صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آپ علیہ وسلم صاحب جس طرح ہے کہ ایک داڑی والا یا چوغے والا یا امامہ والا یا ٹوپی والا اور ایک جینز پہننے والا ان میں کیوں اتنا فرق ہے آپس میں بیسیکلی میں ادھر ہوں ادھر بھی ہوں اور ادھر بھی ہوں میں جب ادھر ہوتا ہوں تو جینز پہننے ہوتا ہوں جب ادھر ہوتا ہوں تو شلوار کمیز اکثر اس در بھی جینز پہنن کی آ جاتا ہوں اس میں فرق نہیں ہے بیسیکلی فرق ہم لوگوں نے خود پیدا کیا ہے جو ہمارے داڑی والے امامہ والے چوگے والے انہوں نے خود ایک فرق پیدا کیا ان جینز والوں میں بہت سارے لوگ ایسے جو بہت پیار تھے بہت عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں لیکن ان کو جینز کی وجہ سے انہوں نے ذتکار دیا ہے اگر ہم ہمارے جو اس سائٹ کے جو امامہ والے لوگ ہیں وہ تھوڑا سا اپنے اندر لچک پیدا کریں تو وہ شاید جوگ در جوگ اس میں آجے واپس میں اتنا ہی کہوں گا اور سب سے پہلے امپورٹن چیز ہے کہ ہم سب نے سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بہت دور کر دیا اپنے سے ہم نماز پڑھنے آتے ہیں کہ کچھ جینز پہن کے آجاتے ہیں بغیر ٹوپی کے آجاتے ہیں اس پر بڑے تنقید کی جاتی ہے اس کو پڑھنے تو دو یار اس کو آپ نماز پڑھنے دیں تاکہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات ہے اس کے تحت کرے اگر ہم کہیں گے اوئے تم اس طرح کیوں آگے ہو یہ طریقہ توارہ مزید میں آنے گا آلدھو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جینز پہن کے آئے یا شرٹ پہن کے آئے یا ٹی شرٹ پہن کے آئے یا ٹوپی نہ پہنے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کو تعلیم نہیں کرنی ہے دنیا میں ہمارے ہاتھ دنیا میں ہم لوگ کہتے ہیں جی تم پڑھ لو تم تعلیم حاصل کرلو تم بہت بڑے افسر بن جاؤ گا لیکن ہمارے والدین جو ہیں بچے کو یہ نہیں بتا رہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کرنی ہوتی ہے جب آپ تعلیم دے رہے ہیں اور ساتھ تربیت کریں گے تو یہ فرق ختم ہو جائے گا چاہے وہ جینز والا ہو چاہے امامے والا ہو یا چوہے والا ہو میں اتنا کہوں گا جزاک اللہ خیرہ سبحان اللہ میرے محترم مکرم ناظرین و سامین بہت خوبصورت اور ایک جو ایک دکھتی رکھ تھی اس پہ سیدہ بیورمان شاہ صاحب ہاتھ رکھ رہے تھے کہ دیکھیں یہ دھتکارنے والا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں میرے آقا کی تعلیمات نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مجرموں کو بھی سینے لگاتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تے رہا ہیں میرے آقا تو سینے سے لگانے والے میرے آقا نے سینے سے لگانا سکھایا ہم نفرت جرم سے کریں بندے سے نہیں جو عادت ہے جھوٹ کی اس جھوٹ کے گناہ سے تو نفرت ہونی چاہیے لیکن اس شخص سے نہ ہو اسے پیار دیں محبت دیں اسے قریب کریں دیکھیں ہماری مسجد میں اگر کوئی آئے گا نہیں ہمارے قریب بیٹھے گا نہیں تو ہم کس طریقے سے انہیں قریب کر سکتے ہیں تو بہت خوبصورت میسج تھا تو میرے مہتر مکرم ناظریوں سامین ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے جتنے میرے داڑی والے امامے والے احباب اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں ہمیں سن رہے ہیں اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے گا اور شاہ جی کے اس خوبصورت میسج سے آپ کتنے متفق ہیں اور آپ بھی جو مشورے ہیں آپ کے ذہن میں آپ ضرور دیجئے گا اور یہ جتنی خوبصورت ناتے ہو رہی ہیں ماشاءاللہ ان پہ آپ فیڈ بیک دیجئے گا آپ فرمائش کیجئے گا نیکس ٹائم ہم انشاءاللہ مزید ناتیں جو کلام آپ سننا چاہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم سنیں گے اب بڑھتے ہیں اس پیار بھری سیگمنٹ کے ترتیب کے حوالے سے آخری سنہ خان لوگ کہہ دیتے ہیں بڑھتے ہیں آخری سنہ خان میرے آقا کا آخری سنہ خان کبھی نہیں ہو سکتا ہم دنیا میں نہیں تھے کائنات نہیں تھی میرے آقا کی ناتیں ہو رہی تھی میرے آقا کی باتیں ہو رہی تھی کل من علیہ حفان جب سب کچھ فنا ہو جائے گا کیا سرکار کا ذکر فنا ہوگا نہیں وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّيْكَ ذُلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ محبوب آپ کا رب باقی ہے محبوب آپ کا رب باقی ہے تو آپ کا ذکر باقی ہے صدائے درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہلِ الشاق کو آباد رکھے نبی کا میلاد ہوتا رہے گا یہ ذکر ہوتا رہے گا اسی ذکر سے اپنی قلوب و ازہان کو تر بتر کرنے کے لئے وطن عزیز کا سرمایہ عالمی شورت یافتہ سنہ خان پر دنیا میں ماشاءاللہ ان کے کلام گوند رہے ہیں اور عقیدے کے حوالے سے صحابہ علیہ بیت کے حوالے سے جو کمبائن لے کر چل رہے ہیں بڑا ایک ماشاءاللہ ایک خوبصورت کمبینیشن لے کر آئے ہیں اور اس معاشرے میں بہت بڑی جو پیار کی بات ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ بھی میرے آقا کے پیارے ہیں اہلِ بیت بھی میرے آقا کے پیارے ہیں نظر اگر میرے مصطفیٰ کریم پہ اچھی ہے تو صحابہ بھی اچھے لگیں گے اہلِ بیت بھی اچھے لگیں گے اگر میرے آقا کی محبت کا جوہر نہ مل سکا یہ خزانہ نہ مل سکا تو بات کچھ اور ہے تو ایسا نہیں کرنا ہم نے صحابہ اور اہلِ بیت کی محبتوں سے سرکار کی محبت کو پانا ہے اور سرکار کی محبت سے ہم نے اہلِ بیت اور صحابہ کی محبت کو پانا ہے تو خوبصورت ہم گزارش کریں گے کہ ہمیں نات بھی سنائیں منقبت بھی سنائیں تو بڑے عدب سے ملتمیس ہیں جناب محمد انس ربی قادری صاحب سے کہ آپ اپنے مخصوص انداز میں آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گولہ حقیدت پیش کریں اور اس بارگاہ پیار سے پیار لے کر ہم سب میں تقسیم فرمائیں جناب محمد انس ربی قادری صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسالین اما باؤد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک بات پیش کرتا ہوں آج الحمدللہ فروق عدب کے تحت علامہ راشد رفق قادری صاحب جس کے بانی ہیں اور اس مسجد کا بھی آپ نے قیام کے اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر اطاف فرمائیں جنہوں نے بھی اس کے لئے دعون کے اللہ پاک تمام کو درین کی برکت اطاف فرمائیں اور بڑی ہماری خوشبقتی ہے آج تقریباً دو سال ہو گئے علامہ صاحب آپ سے ملاقات ہوئے رمضان کے یہی دن تھے آخری اور گمبہ دے خزرہ کے سائے میں مدینہ شریعہ ملاقات ہوئی تو آج وہ سائے تو تصویر کے صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے اور آپ سے پھر ملاقات کے شرف حاصل اللہ پاک ہر سال مدینہ پاک ہماری ملاقات کرائے حج بیت اللہ کی سعادتیں ہم سب کو اکٹھیں اللہ پاک اطاف فرمائے میں انتہائی مشکور ہوں آپنا بڑی محبت سے ہم دعوت دی ہم سب حاضر ہوئے میں چند چند چار دو کلام میں پیش کروں گا ایک دعا یہ کلام ہے کیونکہ یہ افتاد کی گھرییں قریب ہیں تو میں ایسا کلام پڑھتا ہوں کہ جو قبولت کے لمحات میں ہماری دعائیں ہیں اور وہی بات کہ پیار محبت اہلِ بیعت کے صدقے سے صحابہ قرام کے صدقے سے ہم دعائیں مانگتے ہیں اور یہ بڑی پیاری دعا ہے آئیے ملکہ میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں ایلہی ہوں ایمان پہ خاتمہ خدا یا بہک بنی فاطمہ ہوں ایمان پہ خاتمہ خدا یا بہک بنی فاطمہ ہوں وقت اجل دید خیر الورا خدا یا بہک بنی فاطمہ ہوں وقت اجل دید خیر الورا خدا یا بہک بنی فاطمہ مجھے ہی جیرِ تیبہ میں رونا ملے مجھے ہی جیرِ تیبہ میں رونا ملے مجھے خواہ کے تیبہ پہ سونا ملے پھر میرے خواب میں آئے خود مصطفی خدا یا بہک بنی فاطمہ میرے خواب میں آئے خود مصطفی خدا یا بہک بنی فاطمہ مجھے قیناً اہلِ سنت ہی وہ ہیں جو صحابہ اور اہلِ بیعت کی مشترک محبت لے کے چلتے ہیں علامہ صاحب نے سلام لکھا اور کیا خوصل و دعا کن کے وسیلے سے کن کا پیار مانگا جا رہا ہے شیئر سنیئر مجھے زو کے سیدھی کے اکبر ملے میرے دل میں فاروقِ آزم رہے مجھے زو کے سیدھی کے اکبر ملے میرے دل میں فاروقِ آزم رہے غنیوں علی کی وہ سر پر ردا خدا یا بہک بنی فاطمہ غنیوں علی کی وہ سر پر ردا خدا یا بہک بنی فاطمہ میں آنکھی ملوں قد میں ہسنے پر پر چلوں سر کے بل ان کے قد میں پر پر میں آنکھی ملوں قد میں ہسنے پر پر چلوں سر کے بل ان کے قد میں پر پر پھر میری جاں ہو مولا علی پر پرفیدا میری جاں ہو مولا علی پر پرفیدا خدا یا بہک بنی فاطمہ یہ کی جان کیا ہے اگر ہو کروڑو یہ کی جان کیا ہے اگر ہو کروڑو میری جاں ہو مولا علی پر پرفیدا میری جاں ہو شیرِ خدا پرفیدا میری جاں ہو مولا علی پرفیدا خدا یا بہک بنی فاطمہ اور میری خاک مولا نا برباد ہو میرا سارا گھر شاہد آباد ہو میری خاک مولا نا برباد ہو میرا سارا گھر شاہد آباد ہو میرے دل سے رنجو علم ہو جدا خدا یا بہک بنی فاطمہ نا بہک بنی فاطمہ نا کیرے نے مجھ سے نہ کچھ بھی کہے بڑے پیار سے مجھ سے نہ تے سنے نا کیرے نے ہم سے نہ کچھ بھی کہے بڑے پیار سے ہم سے نہ تے سنے رفی کے لہد ہو رخ مصطفی رفی کے لہد ہو رخ مصطفی خدا یا بہک بنی فاطمہ رفی کے لہد ہو رخ مصطفی خدا یا بہک بنی فاطمہ نا لغزش نہ کھٹکا نہ خوبے سکر کٹے کے لمحے میں سارا سفر اتارے مجھے پل پل سے جو مصطفی خدا یا بہک بنی فاطمہ اتارے ہمیں پل پل سے خود مصطفی خدا یا بہک بنی فاطمہ اتارے ہمیں پل سے خود مصطفی خدا یا بہک بنی فاطمہ رضا پل سے اب رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم خدا یا بہک بنی فاطمہ اتارے مجھے پل پل سے خود مصطفی خدا یا بہک بنی فاطمہ اور آئے ہم سب ناتوں جمع ہیں اور علامہ صاحب کے لئے ویسے ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے لیکن یہ کلام ہے اور اپنے مل کے انگلی دعا کرنی ہے کہ اسے عیش و عزت و آرام دے اسے عیزت و عیش و آرام دے بینا امتہا اسے کوئی نیام دے تو راشد کو دے ہر طلب سے سیوا تو راشد کو دے ہر طلب سے سیوا خدا یا بہک بنی فاطمہ تو راشد کو دے ہر طلب سے سیوا خدا یا بہک بنی فاطمہ اور آخر میں سے دو شید یہ پیار محبت محبت جو عنوان ہے تو ہم صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں وجہ کیا ہے مجھے عشق پنجتن پاک سے مجھے چاروں یاروں سے پیار ہے مجھے عشق پنجتن پاک سے مجھے چاروں یاروں سے پیار ہے مجھے عشق پنجتن پاک سے مجھے چاروں یاروں سے پیار ہے مجھے عشق پنجتن پاک سے مجھے چاروں یاروں سے پیار ہے وہ صحابہ میرے کریم کے یہ میرے رسول کی آل ہے وہ صحابہ میرے کریم کے یہ میرے رسول کی آل ہے وہ نبی کے باغ کی روشنی یہ نبی کے رخ کی بہار ہے مجھے عشق پجتن پاک سے مجھے چاروں یاروں سے پیار ہے پر حاصل کلام شیئر جس چیز کی آگ کی آگ بہت زیادہ ضرورت ہے بات ہرنے کی الحمدللہ ہم ہر جگہ جا 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 یہ بات کرتے ہیں نہ دیلوں کو دل سے جدا کرو نہ دین حق سے دعا کرو نہ دیلوں کو دل سے جدا کرو نہ دین حق سے دعا کرو کہ نبی کے سارے صحابہ سے کہ نبی کے سارے صحابہ سے سبھی اہلِ بیعت کو پیار ہے مجھے عشق پجتن پاک سے مجھے چاروں یاروں سے پیار ہے اور الحمدللہ بڑا فخر ہے اس نسبستے کہ آج اگر ہم صحابہ اور علی بیعت کی محبت کا جام ان کا گنگ آتے ہیں تو وجہ کیا ہے وہ رضا نے جام محمدی ہے پیلا یا راشد خوش نوا کہ میں غلام میں آلِ رسول ہوں مجھے سارے یاروں سے پیار ہے مجھے عشق پجتن پاک سے مجھے چاروں یاروں سے پیار ہے مجھے عشق پجتن پاک سے مجھے پیار ہے کہ میں غلام میں آلِ رسول ہوں میں غلام میں آلِ رسول ہوں مجھے سارے یاروں سے پیار ہے مجھے عشق پجتن پاک سے مجھے چاروں یاروں سے پیار ہے وہ رضا نے جام محمدی ہے پیلا یا راشد خوش نوا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب دھرانا نور کا نور و بنتے نور و زوجے نوروں میں نور و نور نور مطلق کی کنی زلہ رے لہنا نور کا ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا نور کا نور کی سرکار سے پایا دو شانا نور کا ہو مبارک تم کو زنزو رہن جوڑا نور کا جام محمدی ہے پیلا یا راشد خوش نوا صدق و عدل و کرم و حمد میں چار سو شہریں ہیں ان جاروں کے پہر تسلیم پیلا یا راشد خوش نوا ہو رہا سانے جام محمدی ہے پیلا یا راشد خوش نوا میں غلہ غلہ یا رسول ہوں مجھے سارے یاروں سے پیار ہے مجھے عشق پنجتن پاک سے ہے مجھے چاروں یاروں سے پیار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امید ہے رمضان پیار بھری باتیں سیگمنٹ کا خوبصورت سلسلہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہمارے ساتھ شہزیب عمجد قادری صاحب راشد قادری صاحب مہیدین صابت اتاری قادری صاحب جناب سید حبیب عمان شاہ صاحب دامت برکاتو ملالیہ اور بڑی ہی دلنشین انداز میں حاضری پیش کر رہے تھے خدایہ بھگ کے بنی فاطمہ خوبصورت صدائیں دعائیں تھیں اور بہت خوبصورت مجھے عشق پنجتن پاک سے مجھے چاروں یاروں سے پیار ہے میرے محترم مکرم ناظرین و سامین اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں اسی پیار بھری آخری بات اور اسی پیار بھری آخری دعا پر ہم اپنی سلسلے کا اختدام کرتے ہیں مجھے عشق پنجتن پاک سے مجھے چاروں یاروں سے پیار ہے میں ہوں سنی حنفی قادری اپنا تو بیڑا پا رہے وہ رضا نے جام محمدی اور یہ جو انس بھائی اشعار آلد رحمت اللہ کے پیش کر رہے تھے یہ یہ رضا کا جام وہ رضا نے جام یہ رضا نے جام محمدی ہے پلایا راشد خوشنوا میں غلام آل رسول ہوں مجھے سارے یاروں سے پیار ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اگلے سیکمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے پیار بانٹیں پیار دل میں بسائیں پیار آنکھوں میں لائیں ہمیں صرف پیار کی ضرورت ہے ہمارا سارا معاشرہ صدر جائے گا دنڈا لے کر لوگوں کو صدھارنے مت نکلیں پیار لے کر نکلیں اپنے دل میں عشق نبی کا خمار لے کر نکلیں آپ جس کے سامنے چلے جائیں گے ہے عجب تاثیر یہ عشق رسول پاک کی ہے عجب تاثیر یہ عشق رسول پاک کی جس نے دیوانے کو دیکھا وہ بھی دیوانہ بنا ہے عجب تاثیر یہ عشق رسول پاک کی جس نے دیوانے کو دیکھا وہ بھی دیوانہ بنا اور ایک لمحہ رندیانِ عشق میں بیٹھا تھا وہ ایک لمحہ رندیانِ عشق میں بیٹھا تھا وہ شیخ کے بھی گھر میں دیکھو آج میں خانہ بنا ایک لمحہ رندی آنے آپ رندی آنے عشق بن کے تو دیکھیں آپ کے پاس کوئی بیٹھ جائے گا ایک لمحہ رندی آنے عشق میں بیٹھا تھا وہ شیخ کے بھی گھر میں دیکھو آج میں خانہ بنا اور سوچ کے مطلع پہ اُبھرا ان کا جب راشد خیال سوچ کے مطلع پہ اُبھرا ان کا جب راشد خیال آنکھ کے ساگر بھرے اور دل میں میں خانہ بنا ہے عجب تاثیر یہ عشق رسول پاک کی جس نے دیوانے کو دیکھا وہ بھی دیوانہ بنا ہمیں دیکھ کر اگر کوئی دیوانہ نہیں بن رہا تو اس کا مطلب ہے ہماری دیوان کی سچی نہیں ہے عجب تاثیر یہ عشق رسول پاک کی جس نے دیوانے کو دیکھا میرے عالی حضرت کو جو دیکھتا ہے دیوانہ مصطفیٰ کا بنتا ہے میرے داتا علیہ جویری کو دیکھا دیوانہ مصطفیٰ کا بنا آئیں ہم محبت بانٹیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا بھلا کرے آمین بجائے نبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ